بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بسم اللہ آٹو سروس ہمارے پاس دیر سو سیسی لوٹر رکشا آیا ہے جس کی کیک جام ہے اور پلک کھولنے کے بعد بھی اس کی کیک ہم نے لگائی اور کیک پھر بھی جام تھی اس کے بعد ہم نے اس کے والچک کیے والچک کرنے کے بعد بھی ہم نے کیک لگائی لیکن پھر بھی اس کی کیک جام تھی اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کا میگنٹ کھولنا ہے میگنٹ ٹاپا کھولنے کے بعد میگنٹ ٹاپا کھولنے کے لیے ہمیں آٹھ نمبر کی تیر درکار ہے آٹھ نمبر تیر کی محصے آپ نے میگنٹ ٹاپے کے آٹھ نمبر تمام ووڈ سے کھول لینے ہیں جس طرح ہم نے کھول لیے ہیں ہم نے سلف والی گراری جو ہے اس کے بھی تین ووڈ کھول کے سلف والی گراری نکال لی ہے اب نکالنے کے بعد ہم نے اس کے تمام میکنٹ ٹاپکے کھول لینے ہیں اس طرح سے کھولنے کے بعد آپ نے کوائل گچھا جو ہوتا ہے اس کو آپ نے میکنٹ گچھا بھی کہتے ہیں اور میکنٹ پول بھی کہتے ہیں اس کو چیک کرنا ہے یہ ہم نے دیکھا اس میں تمام کی کوائلیں جتنی بھی کوائلیں تھیں کرنٹو والی سب کٹی ہوئی ہیں کٹنے کی وجہ جو اس کی ہے وہ ہے ریچر بیرنگ کا جو الکی پیج ہوتا ہے وہ ڈیلا ہونے کی الکی پیج تھوڑا ڈیلا ہو جائے وہ بہر کی طرح جاتا ہے جس کے آنے کے بعد جو ہے اس کا میکنٹ والا کوائل گچھا جو ہوتا ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے اب اس کی وجہ سے اس کی کجام تھی ہم نے میکنٹ کوائل کے گچھے کو نکال کے باہر باہر نکال لینا ہے اور نکالنے کے بعد ہم نے اس میں نیا گچھا فٹ کر دینا ہے اور الکی کے جو پیج ہیں میکنٹ والے ریچر بیرنگ جو لگیتے ہیں اس کو آپ نے دوبارہ سے نئے پیج لگا کے اچھی طرح ٹیٹ کر دینا ہے اور کوائل گچھا جو ہے آپ نے نیا لگا دینا ہے نیا لگانے کے بعد آپ کی گاڑی کی جام ہونے کی صورت ختم ہو جائے گی اور آپ کی گاڑی پہلے کی طرح ٹھیک ٹھاک چلے گی اور کوئی پرالوم بھی نہیں ہوں گی ہم نے اس کا کوائل گچھا کھول لیا ہے ہم نے اس کو بہر نکال دینا ہے یہ اس کی پرسنل کوائل ہے اس کے بھی آپ نے پیج دو کھول لینا ہے اور تین کوائل گچھے کے کھولنے کے بعد آپ نے کوائل گچھا بہر نکال دینا ہے اس طرح نکالنے کے بعد آپ نے اس میں نیا کوائل گچھا آٹھ پول والا نیو ایشیا میں ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں فٹ کر دینا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سکرائب کریں اللہ حافظ